بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ایک یار ویڈیو کیا ہے آپ کو ایک ویڈیو کلیپی دکھاؤں گا ساتھ میں اور آپ کو بتا دوں گا ایک کو گرفتر قیمتی ہے گیا ہے ایک خدوارہ اس کام سے باز رکھیں آپ کو ڈیپورٹ کیے جائے گا اس کے ساتھ اور ساتھ میں فائن ہے جی فائن کے مطلق آپ کو پہلے اس ٹک کے مطلق آپ کو جان چکے ہیں جی جو کام چل رہا ہے آج کال قربانی ہو چکی ہے اور گوشت ہے آپ کو بتا ہے برحال آپ کو فائن کے مطلق پہلے اپ ڈیٹ کرتا چلوں جی میں یار فائن بھی آپ کو بتانے سے یعنی کہ ایک ویڈیو پہلے بھی آپ کو ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس کے مطلق آپ جانتے بھی ہوں گے کوئی بھی ایسا بندہ جو بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا اس کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن ہے اور اس کی سپورٹ کرتے ہوئے جو پکڑا گیا اس کے اوپر پچاس ہزار ریال کا فائن ہے ابھی ڈیٹیل سن لیں اے ساتھ میں آپ کو میں یہ ابھی ویڈیو کلپ بھی یہاں پر شاید ابھی یار دکھانا شروع کر چکا ہوں ساتھ میں یا پیچھرات یا ویڈیو کلپ ساتھ میں دکھاتا جاؤں گا آپ ویڈیو کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں جی جدہ سے یہ ویڈیو کلپ ہے جی اور ویسے مکہ یعنی کہ حج کے دوران بھی ایسے بدے گرفتار ہوئے ہیں اور میں نے خود سے دیکھا جی سال میں نے حج کیا تھا محجد نمرہ جو ارخات میں اس کے اندر ہی میں نے حج کیا یعنی اس کے اندر ہی جب حج کا قطبت ہو اس کے اندر ہی تھا میں تو اس ٹیم محجد کے اندر سے ایک بندہ اٹھ کر بھیگ مانگ رہا تھا اور اس نے احرام کنی تھی جو پاکڑ لگوائی ہوئی تھی وہ ماشاءاللہ اتنے ریال اس میں بڑے ہوئے تھے تو اس یعنی کہ حج سیزنگ میں بھی بندے گرفتار ہوئے ہیں لیکن یہ جدہ میں پاکستانی دو پاکستانی دونوں گرفتار کی گئے ہیں اور دونوں بلوچی ہیں جی نمبر ایک تو یہ محجد کے باہر جو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو کے شروع میں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک بندہ اس کو بھیگ دے کر یعنی کہ اندر جا رہا ہے محجد ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا نمبر دو ایک کار والے سے مانگ رہا ہے اور جب اس کو پکڑا گیا اور ہاتھ جو گیا پھر بات میں شکتوں سے بافی مانگ رہا ہے تصویریں بلر کی جاتی ہیں جی اچھی بات ہے کسی کو کسی کا چہرہ کیوں دکھانا ہے تو بارہ لاسٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جی گاڑی میں بٹھا رکھی ہیں ان کو تو یہ پاکستانی جو جدہ میں رہنے والے ہیں جو بھیگ وغیرہ مانگتے ہیں ان کی ویڈیو تھی لیکن آپ جو میں ڈیٹیل بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی بھیگ مانگنے پڑا تو پکڑا جائے گا اس کے اوپر تو ایک لاکھ ریال کا فائنگ ان لوگوں نے بولا ہوا ہے ساتھ پر ڈی کوٹ ہے سپورٹ کے مطلق یہ ہے جی کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو بھیگ مانگتا ہے آپ اس کو رہائش دیتے ہیں گاڑی دیتے ہیں یا اس کو مسال کے طور پر کوئی بھی کسی قسم کی سپورٹ کرتے ہیں اس کی آپ کو ایک ٹیکسی آپ چلا رہے ہیں خاص کا خصوصی ٹیکسی والے آپ کی ٹیکسی بھی بیٹھ جاتا ہے یہ مجھے بھائی فلان جگہ کوئی پر چھوڑ دے اور وہاں جا پر وہ بھیگ مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اگر اس کیمرے میں جو نزدیک ترین لگا ہوگا آپ کی گاڑی بھی کیچ ہوگی ہے یعنی کہ آپ کی کس گاڑی سے یہ اترا ہے تو پھر آپ کے لئے بھی مشکل ہو جائے گی تو اس کو بندگی سپورٹ کرتے ہیں